دوستو میں نے یہ کلیکٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بال میں کلیکٹ کر لیا ہے روز کے جو سیڈ ہیں انہیں روز ہپس بھی کہتے ہیں چیتہ کرش ہونے کے بعد یہ ایسا دیکھ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لکا ہے اس کا پوری طرح سے کرش ہوگا اس کا سیڈ بھی دیکھنے لگے بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں میں ہوں نیرہ سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیرہ سنگھ بلانگ دوستو ہم لوگ چائے تو اکثر پیا کرتے ہیں لیکن میں آپ کو آج ایسی چائے بنا کے دکھاؤں گا جو کی انٹی اکسیڈینٹ ہے بہت زیادہ پرچور ماترہ میں جس میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے بیٹامین اے پائے جاتا ہے اور وہ ہے چائے جس چیز کی بنتی ہے وہ چیز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بنے رہے گا ویڈیو میں کی وہ جو چائے ہے وہ ایک ہربلٹی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا اس کا ٹیکشن آتا ہے دوستو آپ نے جب پہاڑ میں کبھی گھومتے ہوئے دیکھا ہوا کی کچھ ایسی جنگلی روز ہوتے ہیں جو کی بیل میں چڑھ جاتے ہیں وائٹ کلر کے ہوتے ہیں وہ جنگلی کافی بیل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے روز اس کا ایک سیڈ ہوتا ہے جس کو روز ہپس بھی کہتے ہیں روز ہپس ہے اس کی بنتی ہے چائے تو پہلے ہم توڑتے ہیں روز ہپس پھر بنائیں گے چائے اور آپ کو دکھائیں گے کیسے بنتی ہے وہ چائے روز ہپس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ان جھاڑیوں میں جہاں پر یہ لگتی ہے اکثر پہاڑوں میں بہت زیادہ ماترہ میں یہ پائے جاتا ہے ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے آگے پتے وہ کل موڑا کے ہیں ادھر سے گھر کے پاس ہی ایک جگہ ہے تو میں اپر چھڑ کے آپ کو دکھاتا ہوں کیا چیز ہے روز ہپس دوستو یہ جو ہے جو لال کلر کے آپ سیڈ دیکھ رہے ہوں گے یہی روز ہپس کا ہے یہ جنگلی روز ہوتا ہے اس کا جو تنہ ہے کانٹے ہیں اصلی روز کی طرح ہی ہوتے ہیں جو ہم گھر پہ لگاتے ہیں پتے بھی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں روز کی طرح ہی ہیں کلاب کے پتے جیسے ہوتے ہیں سنکھ پتی کہلاتی ہے یہ کمپاؤنڈ اور یہ دیکھئے یہ ہے روز ہپس کا سیڈ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کو توڑ لیں گے توڑنے کے بعد چائے بنائیں گے اس کی موسیقی 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 جو یہ روز ھپس ہوتے ہیں یہ ایک سیڈ ہے گر بھی گیا تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو بہت ساؤدانی پوروک توڑنا ہوتا ہے کیونکہ کانٹے بہت ہوتے ہیں بہت زیادہ کٹے ہوتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ بچا کے توڑیاں سے شاہر کٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ اندر کی اور کو موڑے ہوئے تو آپ کی سکین کو ڈائمیج کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اتنا میں نے توڑا ہے بھی اور بہت سارے لگے ہوئے ہیں آگے جنگل میں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ دیکھئے کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے یہ سیڈ میں آپ کو اس کا پورا ہے ایک توڑ کے بھی دکھاتا ہوں یہ یہ روز ہپ سیڈ ہے آپ اسے دیکھ لیجئے اور پہچان لیجئے کیا سا ہوتا ہے یہ عمومن یہ مقتشور جیسی ہائٹ والے چیتر میں ہوتا ہے تھوڑا سا اس کا شیپ انڈاکار ہوتا ہے لیکن جتنی جتنی اچائے میں جائیں گے تو یہ گولاکار ہوتے چلے جاتا ہے یالا سیڈ بیٹامین سی کی ماترہ پرشور ماترہ میں پائے جاتا ہے بیٹامین سیز میں اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس کے میٹیکلی فائدے کے بارے میں تو انٹی اکسیڈنٹ کے ساتھ ساتھ ایمینٹی بوسٹر کا بھی کام کرتا ہے دوستو میں نے یہ کلیکٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بول میں کلیکٹ کر لیا ہے روز کے جو سیڈ ہیں انہیں روز ہپس بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے کلیکٹ کر لیا ہے اب اس کا پروسس شروع کرتے ہیں اس کو پہلے ہم اچھی طریقے شروع واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا کوٹیں گے اس کے بعد پھر بنائیں گے چاہے تو میں نے یہ واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اب اس کو ڈالیں گے اس میں اس کو تھوڑا سا کریش کر دیں گے ایسے کر کے سٹیپ ہونے کے بعد یہ ایسا دیکھئے کی جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا لوگ آیا ہے اس کا پوری طریق سے اکرش ہوگیا اس کا سیڈ بھی ٹکھنے لگے اب ہم اس کو بنائیں گے الیکٹرک کیٹل میں اگر آپ کے پاس الیکٹرک کیٹل نہیں ہے تو آپ اس کو گیس میں بھی بنا سکتے ہیں ہم اس کو بنائیں گے الیکٹرک کیٹل میں ہم کرتے ہیں ٹائٹس آن اب یہ اپنے آپ پہتا رہے گا تھنڈا ہے تو پانی دیرتے گرم ہوتا ہے پھر ملتے ہیں آپ کو تھوڑے دیر بعد جب تک چائی بن جائے گی بوائل ہو چکا ہے اس کے چاند دیتے ہیں ہمارے پھر ملتے ہیں اس کے چھنے ملتے ہیں اس کے چھنے ہی پھر ملتے ہیں اگر آپ کھوڑوں میں یہ ہے تیار ہربلٹی یہ کلر آگیا ہے چائے کا بن گئے چائے اس کو پیتے ہیں چیز کرتے ہیں ایک ایسا ٹیسٹ آ رہا ہے اس میں ہلکا سا کھٹا پن ہے لیکن بہت ٹیسٹی ہے لیمن ٹی کا جیسا بھی ہلکا سا سواز آ رہا ہے اس میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو روز ہپس کی چائے ہے وہ بہت زیادہ سوازت کے لئے بہت لابدائک ہے کیونکہ اس میں بیٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں جو درد ہوتا اس کے لئے بھی یہ یوز کیا جاتا ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں بہت کم لوگ اس کو بناتے ہیں میں نے بھی اس کو دیکھا اور اس کے بارے میں پڑھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بنا ہوں اس کو ٹرائے کروں کیونکہ ہمارے آس پاس روز کے جو فیڈ ہیں وہ ملتے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس کافی ہیں تو میں نے کلکٹ کیے اور میں نے بنائی ہے چائے بہت بڑیا ٹیسٹ آ رہا ہے اس کا آپ اس میں شگر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے نہیں کری ہے کیونکہ یہ ہربلٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا ہربل نہیں رکھا جائے اگر اس میں آپ تھوڑا سا ادھرک ڈال دیں تو اور اچھا ٹیسٹ آ سکتا ہے لیکن کافی ٹیسٹ ہی ہے ایسا خراب ٹیسٹ نہیں ہے بہت اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے اور کلر بھی بہت بڑی آ رہا ہے اس کا تو یہ تو تھا ویڈیو ہمارے گھر کے آس پاس ہونے والے چیزوں کے بارے میں جیسے کی گمائی جنگلی فل آتا ہے اسے بھی کھایا جاتا ہے کافل ایک جنگلی فل ہے اسے بھی کھایا جاتا ہے وہ بھی ہمارے گھر کے پاس میں پیڑ ہے اور ہمارے گھر کے پاس میں ہی ہے یہ روز ہپس کا پیڑ بہت ساری جھانیاں گوشش ہوتی ہیں اس کی تو ہے چیزیں تو اس کو ایکسپلور کیا میں نے اور دیکھا کہ یہ بہت فائدہ من چیزیں ہیں ہم اتراخنڈ میں رہتے ہیں اتراخنڈ دے بھومی ہے تو اتراخنڈ میں ایسی جڑی بھوٹیاں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہمیں آس تک پتا نہیں ہوتی ہے ہمارے ہی آس پاس کافی چیز ایسی ہوتی ہے جو میڈیشنل ہوتی ہے تو کوشش کیے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ یہ اگر آپ کو لگتا ہے جائے کا اچھا ہے تو اس کو آپ ٹرائی کیجئے اور اسے پیجئے تو ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی جائے ہند